ابھی آپ کو بتائیں گے بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو لیک آڈیو میں دونوں گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں بشرا بی بی نے زلفی بخاری سے کہا کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں آپ ان کو کہیں بھیج بغیرہ دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں اس پر زلفی بخاری کہتے ہیں کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا تو آپ کو بتائیں گے کہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی موبینہ آرڈیو لیک سامنے آئی ہے اس آرڈیو میں دونوں گھڑیوں کی بات چیت کی جا رہی ہے بشرا بی بی نے زلفی بخاری سے کہا کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں آپ کو ان کو کہیں بیچ بغیرہ دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں جس پر زلفی بخاری کہتے ہیں کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا تو آپ کو اس سوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں ایک اور موبینہ آرڈیو لیک سامنے آئی ہے اور اس آرڈیو لیک میں گھڑیوں کی بات چیت کی جا رہی ہے مشرا بی بی کی جانب سے زلفی بخاری سے کہا گیا ہے کہ خان صاحب کے کچھ گھڑیاں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں آپ ان کو کہیں بیچ دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے جواب دیا گیا کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا تو مشرا بی بی اور زلفی بخاری کی موبینہ آرڈیو لیک سامنے آئی ہے اور اس آرڈیو لیک میں گھڑی بیشنے کی بات کی جا رہی ہے مشرا بی بی نے زلفی بخاری سے کہا کہ خان صاحب کے کچھ گھڑیاں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں میں آپ کو بھیج دوں اور آپ ان کو کہیں بیج دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا تو یہ موبینہ آرڈیو لیک سامنے آئی ہے جس پر گھڑیوں کے بیشنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے مشرا بی بی اور زلفی بخاری کے درمیان یہ بات چیت کی گئی ہے موبینہ طور پر یہ آرڈیو لیک سامنے آئی ہے جس پر گھڑیاں بیشنے کی بات کی جا رہی ہے کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں آپ ان کو کہیں بیج دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا ناظرین آپ کو بتائیں گے مشرا بی بی اور زلفی بخاری کی موبینہ آرڈیو لیک ہوئی ہے اور آرڈیو میں دونوں گھڑیوں کی بات چیت کر رہے ہیں مشرا بی بی کی جانب سے زلفی بخاری سے کہا گیا کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں اور آپ ان کو کہیں بیچ دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیں کر دیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا آپ کو بتائیں گے کہ موبینہ آرڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے اور ایک اور موبینہ آرڈیو سامنے آئی ہے جس میں زلفی بخاری اور مشرا بی بی کو آپس میں بات چیت کرتے دیکھا سنا جا سکتا ہے جس میں وہ گھڑیاں بیشنے کی بات کر رہے ہیں اور مشرا بی بی کی جانب سے زلفی بخاری کو کہا گیا ہے کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ کچھ گھڑیاں میں آپ کو بھیج دوں وہ گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور آپ انہیں کہیں کر دیں جس پر زلفی بخاری نے کہا کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا آپ مجھے بھیج دیں یہ مشرا بی بی اور زلفی بخاری کی موبینہ آرڈیو لیک ہے اور اس آرڈیو میں گھڑیاں بیشنے کی بات کی جا رہی ہے مشرا بی بی کی جانب سے زلفی بخاری سے کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں میں آپ کو بھیجوں گی اور آپ انہیں کہیں کر دیں یہ گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ موبینہ ایک اور آرڈیو سامنے آئی ہے اور اس آرڈیو میں زلفی بخاری اور مشرا بی بی کو گھڑیاں بیجنے کے حوالے سے بات چیت کرتے سنا جا سکتا ہے جس میں مشرا بی بی زلفی بخاری کو کہہ رہی ہیں کہ کچھ گھڑیاں ہیں جو کہ خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں یہ آپ کو بھیجوں اور آپ یہ گھڑیاں کہیں بیج دیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے حامی بھری گئی اور کہا کہ آپ بھیج دیں میں انہیں کہیں بیج دوں گا یہ موبینہ طور پر ایک آرڈیو سامنے آئی ہے جس پر گھڑیاں بیجنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ آرڈیو ہے زلفی بخاری اور مشرا بی بی کے درمیان جس میں مشرا بی بی زلفی بخاری کو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ کچھ گھڑیاں ہیں جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں یہ گھڑیاں میں آپ کو بھیج دوں اور آپ انہیں کہیں بھیج دیں جس پر زلفی بخاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ گھڑیاں مجھے بھیج دیں میں آگے بھیج دوں گا ان کے درمیان کیا گفتگو کی گئی ہے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ہلو سلام علیکم جی بری والکم السلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیکم مرشد آپ کیسے ہیں اللہ کی شکر الحمدللہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہایا کہ آپ کو بھیج دیں آپ کو بھیج دوں وہ آپ کیوں ان کو بھیج وغیرہ دیں کیونکہ وہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے وہ آپ کہیں کر دیں ضرور مرشد میں کر دوں گا تو آپ نے گفتگو سنی ہے جس میں گھڑی بیشنی کی بات کی جا رہی ہے گشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ گھڑیاں ہیں جو کہ خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں اور خان صاحب چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بھیج دوں اور آپ یہ گھڑیاں کہیں بھیج دیں جس پر ظلفی بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ ضرور مرشد آپ مجھے بھیج دیں میں کہیں کر دوں گا یہ مبینہ آڈیو لیک ہے جس میں یہ گھڑیاں بھیجنے کی واضح طور پر بات چیت کی گئی ہے جس میں مشرا بی بی کی جانب سے ظلفی بخاری سے کہا گیا کہ خان صاحب کی گھڑیاں کچھ غیر استعمال ہیں اور استعمال نہیں کر رہی اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھڑیاں میں آپ کو بھیج دوں اور یہ گھڑیاں آپ کہیں بھیج دیں جس پر ظلفی بخاری کی جانب سے حامی بھری گئی اور کہا کہ ضرور مرشد آپ مجھے بھیج دیں میں یہ کہیں بھیج دوں گا آڈیو میں دونوں گھڑیوں کی بات کی جا رہی ہے مشرا بی بی نے ظلفی بخاری سے کہا خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے حسین احمد بارساتھ موجود ہیں حسین احمد ایک اور مبینہ آرڈیو لیگ سامنے آئی ہے کیا تفصیلات اس کے متعلق مزید آپ کے پاس دیکھیں یہ جو سابق خاتونیں اول تھی مشرا بی بی اور ظلفی بخاری جو کے معاملے خصوصی تھے ان کی آرڈیو لیگ سامنے آئی ہے اور یہ تقریباً مختصر 20 سیکنڈ کی آرڈیو ہے اور اس میں بشرا بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کچھ گڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیج دو اور ساتھ ساتھ بشرا بی بی یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں بیج لیں جواب میں جو ہے وہ ظلفی بخاری کہتے ہیں کہ ضرور مرشد میں ایسا کر دوں گا اور مشرا بی بی کہتی ہیں کہ گڑیاں جو ہے وہ عمران خان کے جو عمران خان میں استعمال جو ہے وہ نہیں کی ہیں گڑیوں کا ذکر ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آرڈیو دیو سامنے آئی تھی اور اب جو آرڈیو سامنے آئی ہے وہ خاطر صابق خاتور اول بشیرہ بی بی اور صابق معโون خصوصی ظلفی بخاری جو ہے وہ آرڈیو میں ووٹ رہے ہیں اور بشیرہ بی بی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کچھ گڑیوں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیٹ دو اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں بیٹ دیں گڑیوں جو ہے وہ امران خان کے استعمال کی نہیں ہے جس کے جواب میں ظلفی بخاری کہتے ہیں کہ ضرور موشد میں کر دوں گا اچھا حسین یہ بتائے گا اس آرڈیو لیگ کے بعد ظلفی بخاری یا پی ٹی آئی کی کسی بھی رہنما کی جانب سے اس آرڈیو کی کوئی تصدیق یا تردید کی گئی ہے جی دیکھیں کوئی دیر قابلی یہ آرڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ابھی تک اس پر کوئی بھی رد عمل یا ٹوئیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن امید یہی کی جاری ہے کہ آج شام تر جو ہے وہ اس حوالے سے ناظرین جو ہے وہ کوئی رد عمل جاری کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے کیونکہ اس نے قد بھی دو تین ایسی آرڈیو ضرور آئی تھی جس پر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ موقف بھی دیا گیا تھا کچھ آرڈیوز ایسی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ شاید یہ اصل نہیں ہے جوڑی گئی ہے لیکن بعد میں کچھ ایسی بھی آرڈیوز آئیں جس پر کوئی جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا تھا اور ان کی تردیب بھی نہیں کی گئی تھی اب یہ آرڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے کچھ دیر قابلی اور اب امید ہے کہ شام تر شاید اس حوالے سے کوئی رد عمل جاری کیا جاتا ہے چاہا حسین اس سے پہلے جب یہ آرڈیو لیکس ہوئی تو حکومتی نمائندوں کی جانب سے ان آرڈیوز کو کافی ہائلائٹ کیا گیا تو کیا اس کے بعد حکومتی نمائندوں کی جانب سے کوئی رد عمل دیا گیا آہ جی دیکھیں ابھی تک حکومتی آہ رد عمل بھی جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نہیں آ سکا ہے آہ تاہم آہ اس وقت مسلم نون کے جو رانما محسن شانواز رانچہ ہیں آہ وہ ایک جگہ پیس کانفرنس جو ہے وہ کر رہے تھے ہلکا سا انہوں نے جو ہے وہ اس کا ذکر ضرور کیا ہے لیکن زیادہ بات وہ بھی توشہ خانہ کی حوالے سے ہی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آہ اس طرح کے جو آہ گڑیوں سے متعلق جو معاملہ تھا وہ بھی توشہ خانہ سے متعلق جو ہے وہ چر رہا ہے اور ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز چر رہے ہیں دوسری جانب فوجداری کاروائی کے لیے الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ کو بھی معاملہ بیجا ہوا ہے تو یہ بھی جو آرڈیو لیک ہے اس کا متعلق بھی آہ توشہ خانہ سے ہی ظاہر ہے آہ جوڑ رہا ہے اور توشہ خانہ سے متعلق ہی جو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ بیس ٹیکنٹ کی آرڈیو ہے جس نوشہ بی بی جو ہے وہ آہ گڑیوں سے متعلق کہہ رہے ہیں اور گڑی جو ہے عمران خان صاحب کو جو آہ سعودی ولیات کی جانب سے دی گئی تھی آہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ انہوں نے بیج دی تھی توشہ خانہ کی وہ آہ امانت تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس الیکشن کمیشن بھی بیجا گیا تھا وہاں سے آہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک سیٹ کے لیے جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی کیا گیا تھا اور میاں والی کی وہ سیٹ ہے اس پر جو ہے وہ ابھی بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا چونکہ آئی کور سے اپ میں انترا جو ہے وہ چھر رہے تو اس تمام تناظر میں اگر بات کریں تو آج کی جو آرڈیو لیک ہے اس کا بھی تعلق جو ہے وہ توشہ خانہ کیس سے آج کے آرڈیو لیک کا تعلق توشہ خانہ سے ہی ہے حسین احمد ہمارے ساتھ ہی ریکہ ناظرین کو بتائیں گے کہ بشرا بی بی اور ظلفی بخاری کی مبینہ ایک اور آڈیو لیک ہوئی آڈیو میں دونوں گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں بشرا بی بی نے ظلفی بخاری سے کہا خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھڑیاں آپ کو بھیج دوں آپ ان کو کہیں بیچ بغیرہ دیں گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہیں پوچھا رہے تھے کہ آپ کہیں کر دیں اس پر ظلفی بخاری کہتے ہیں کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا یہ آڈیو سامنے آئی ہے بشرا بی بی اور ظلفی بخاری کے دمیان جس پر گھڑیاں بیشنے کی بات کی جا رہی ہے ایک طرف خان صاحب پر توشہ خانہ کیس چل رہا ہے اور اس آڈیو کا ڈائریکٹ اس کیس سے تعلق بھی ہو سکتا ہے آپ کو بتائیں گے بشرا بی بی اور ظلفی بخاری کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو میں دونوں گھڑیوں کی بات کی جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے سینیا تیزہ کار زفر حلالی صاحب موجود ہیں زفر حلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا زفر صاحب ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے ایک طرف خان صاحب پر آتوشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے اور اس کے بعد اس طرح کی آڈیو لیک ہو جانا آجی اس آڈیو لیک آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میکنے یہ آڈیو لیک کا جو کھیل ہے نا یہ وہی جنگے لوگ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں اس سے کچھ ہوتا ہے برینک بھی اس ٹویٹ جو ٹویٹ آج کی بات چلیں آپ اس سے کیا پیسوس ہوتا ہے بھائی وہ پیسوس کہ ہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی پی بی مانے امران خان کی وائز اس سے دوست سے کہہ رہی ہے کہ یہ دو گھڑی جو ہیں یہ دیکھ دو بھائی گھڑی ان کے ہے نا حریف لیا ہے انہوں نے کوشہ خانے سے پیسے دیکھ کے ریلیز کر دیا ہے اپنے نام پر اگر آپ کو پتا ہونا تھا کون ہے اور کیا باتیں یہ تو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ گھڑی اس کے تھے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کھاٹ اندے گھڑی بھی چاہیے بیس دو تو یہ نہیں بات کیا ہے کیا ہے آپ پتا ہے زفر صاحب اس آڈیو لی کا یقینین ڈریکٹ تعلق تو توشہ خانہ کیس سے ہے اور توشہ خانہ کیس کے ذریعے امران خان صاحب کو ناہل بھی کیا جا سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس آڈیو کا فرانزے کروا لیا جاتا ہے اور یہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ سچ ہے تو یہ کتنی معامل ثابت ہوگی اس کیس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں چلڑا اس وقت کیا امران خان نے دنائی کیا ہے کہ اس نے گھڑی نہیں لی ہے توشہ خانے سے نہیں کیا ہے نا کیا اس نے دنائی کیا ہے کہ لے کے جو مال اس کا ہو گیا ہے اس کا پوزیشن ہو گیا ہے اس کا ہے تو وہ بیتنا کیا گناہ ہے کیا منہ ہے پچھ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ کوفہ بیت گیا اور یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں مگر اس میں گناہ کیا ہے اس میں قرائم کیا ہے اس میں غلطی کیا ہے منہ ہے جمیلل لوگ کیا ہے لیگلی کیا غلطی ہے کہ پھر یہ باتیں شروع اس لیے کیے ہیں کہ یہ اور ایسے ٹیپ آئیں گے اور ان کے پاس ہوں گے مگر میں تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ انویسٹیکیشن جو ہے حیدر شاہ وہ کیا نام ہے وہ جو ان کا مصر پی ایم ایل این کا جو سپوکمن ہے اس نے جو جا کے بریٹیش پولیس کو پوچھا ہے اور بریٹیش پولیس کیا کر رہی ہے بھئی سپیشل انویسٹیکیشن یونٹ تو آپ جا کے پتا کریں اس کیس کا کیا ہو رہا ہے انویسٹیک یونٹ کو اس بارے میں پتا کرنا چاہیے ازا فالہلہ